نحمدہو و نسلی الہ رسول کریم اما با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ابن نبید رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس روایت کے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمانہ شروع کر دیتا ہے اب جو صبر کرے اس کے لئے صبر کا ثواب آجار لکھا جاتا ہے جو بے صبری کا منظورہ کرے اس کے لئے بے صبری کا گناہ اور صدا لکھی جاتی ہے آپ اندازہ کریں یہ روایت محمد بن خالد اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایک بھائی کی دیارت کے غر سے نکلے جس کے متعلق انہیں خبر پہنچی تھی وہ بیمار ہے جب وہ اس کے بعد پہنچے تو کہنے لگے آپ کے پاس صاحب سے ملاقات کرنے آپ کی یادت کرنے آپ کو خوشکبری کے غر سے آیا ہوں تو وہ بیمار کہنے لگا آپ نے ان تمام چیزوں کو کیسے جمع کر لیا فرمانے لگے میں آپ سے ملاقات سبحان اللہ آپ کی جیارت کرنے کا ارادہ گھر سے لے کر نکلا تو مجھے معلومہ آپ بیمار ہیں تو میں نے یادت کا بھی ارادہ کر لیا یہ یادت بھی ہوگی میں آپ کو اس چیز کے خوشکبری دیتا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ملنے والے درجہ و مقام بندے کو دس سلس سے آگے نکل جائے پھر اس تک وہ اپنے عمل کے ذریعے نہ پہنچ سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم مال اولاد میں سے عزمیش کرتا ہے پھر اس کو صبر کی تفیق دیتا ہے حتیٰ کہ اس کو صبقت کر جانے والے درجات اور مقام پر فائد فرما دیتا ہے جو نیکی سے حاصل یا عامال سے حاصل نہیں کر سکتا عزمیش سے اللہ وہ درجات آفرما دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہماری تربیت نہیں ہوتی ہمارے ماں باپ بھی نہیں بتاتے ہمارے اساتذہ بھی نہیں بتاتے ہمارا معاشرہ بھی تھوڑا کمی کتا ہی کرتا ہے پوری طرح اگر تربیت کریں تو ہر عزمیش درجات بلند کرتی ہے ہر عزمیش ہر تکلیف ہر بیماری گناہوں کو ختم کرتی ہے ہر بیماری عزمیش تکلیف دوک درد یہ اللہ تک ملاتی ہے اللہ کا قرب دلاتی ہے مقربین میں شامل کرواتی ہے کاملین میں شمار فرماتی ہے اور عالی درجات آتا کرتی ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے درجات بلند کر دے گناہم معاف کر دیئے تھوڑی سی تکلیف کے بدلے میں دھیر سارے نام دیئے دنیا کے بھی آخرت کے بھی ہم ملٹا شکیتیں کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں شکر شکیت لگ جاتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں تو میں التجاق کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے جب بھی کسی کو دیکھے بیمار مسئیبت میں تکلیف میں دکھ درد میں تو اسے کہیے کہ اللہ جس قوم سے محبت کرتا ہے اسے عزمیش دیتا ہے تکلیف دیتا ہے دکھ درد دیتا ہے بیماری دیتا ہے اسے بتائیے اللہ نے تیرے گناہم معاف کر دی اسے بتائیے اللہ نے تیرے درجات بلند کر دی اسے بتائیے اللہ نے دنیا بھی دے دی آخرت بھی دے دی اسے سمجھا دیجئے اسی کے لئے ہم نے یہ شروع کیا ہے یوٹیوب چینل فیس بک پیج خالص اصلاح خالص تربیت خالص فائدہ معاشر کو اچھا بنانا انسانیت کو بہتر کرنا اور انفرادی اجتماعی اصلاح کرنا یہ ہم نے تیکر ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو خود بھی سنائیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے اس لئے یوٹیوب چینل فیس بک شروع کیا ہے کوئی پیسہ مقصود نہیں کوئی دولت مقصود نہیں کوئی شہرت مقصود نہیں خالص ہمارا معاشرہ اچھا بن جائے کہ جس طرح مسلمان ہے اسلام چھلتتا ہوا ہماری گلیوں میں مارکیٹوں میں ہمارے انفرادی نیجی زندگی خاندانی زندگی میں نظر ہے آئیے ہم توبہ کرنے جو کٹوٹ غلطیا کتا ہی ہو چکی ہم توبہ کرنے اللہ علیہ الرسول کے ساتھ صلح کرنے فرمو بزاری میں آجائیں نافرمانی میں سواج جائیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں